سب سے پہلے ٹاسک جو میرا ہوتا ہے وہ بچوں کو کھانا پھلانا ان کو سلانا اس کے بعد جو ہے گھر کے روٹین مرا کام روز مرا کے جو کام ہے وہ تو میں آہستہ آہستہ کرتی رہتی رہتی ہوں تو بچے سو گئے تو میں نے پہلے کمرک سکھائی کی ہے کیچن کی سکھائی کی ہے اور آپ جہاں میں جھاڑو لگا رہی ہیں تو پہلے میں جھاڑو لگا لیتی ہوں اس کے بعد اچھا سہن ہوتا ہے تو اتنی زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے جیسے ہی اب میں روزانہ بھی میں چھرکاؤ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ڈسٹ ہے تو یہ مٹی جو ہے اس کے جیسے جیسے ہم چلتے ہیں تو دوبارہ سے ڈسٹ آ جاتی ہے دروازہ بن کر دوا بھی ہوتا ہے جی ویورس تو جھاڑو ہم نے جہاں وہ لگا دیا ہے جھاڑو ہم نے جہاں وہ لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جہاں میں جلدی سے برطن دھو لیتے ہوں تاکہ بچے جب تک جاگ جائیں اچھائیں تو اس سے پہلے میرا کام ختم ہو جائے برطن جو ہے ہم دھو لیتے ہوں کی کا کام ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا کام رہ گیا ہے تو چلتے ہیں اندر سولر پلیٹ پر جو ہے اب دیپ آ چکی ہے تو میں موٹر جو ہے وہ آن کر کے سبزی کو پانی لگا دیتی ہوں باقی یہ کام جو ہے میں ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں تو چلتے ہیں پلیٹ کی طرف ان کو آن کرتے ہیں موٹر کو زیادہ پلیٹ کو جھواز کرنے کے لئے بہت زیادہ اس کے دست آئی ہے اور یہ جو پورا پرنٹ جو ہے ان کا پورا زی ہوتا ہے چل چکی ہے اس کے بال جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں پانی لگا دیتے ہیں سبزی سولر پلیٹ کا جو ہے وہ موٹر کا اتنا پانی ہے اور کافی دور سے آ رہا ہے بیورس جیسے جیسے دھوپ زیادہ ہوتی چاہے گی تو اس کا پانی بھی زیادہ ہوتا جائے گا تو سبزی چینج کرنا پڑتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور بڑی مشکل ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو ابھی جو ہے وہ چلا کے تو ساتھ ساتھ پانی بھی لگا رہے گا اور ہم بنا لیتے ہیں جیسے کچن میں چلتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آدمی کیا چیز بنا رہی ہے بیورس کرنا ہے کافی میرا بیٹ جو ہے وہ بڑھ گئے اور جو چیز میں استعمال کر رہی ہوں اسے میرا بیٹ کافی جو ہے وہ کام ہو گیا تو تھوڑی میں ایکٹیو بھی ہوتی جا رہی ہوں تو میں جی سبزیوں کا سوپ استعمال کرتے ہیں جس میں کردو ہے توری ہے اور بھنڈی کو جو ہے بہت کام آئل میں جو ہے وہ پکاٹی کھاتی ہیں ایسے اور میں نے روٹی تو بھلکلی ڈروپ کی ہوئی ہے اور باقی کی جو چیزیں ہیں چاوز ہوں گئے چینی والی چیزیں وہ بھی میں نے ڈروپ کی ہوئی ہیں تو میں زیادہ تر سبزیوں کے سوپ ہی استعمال کرتے ہیں تو چلتے ہیں آج ہم توری کا سوپ بنا کریں گے چی ویورز تو یہ ہماری بیس توریاں ہیں کیونکہ توریاں کافی خوشک ہو چکی ہیں میری اور کمزور ان کی بیل ہو چکی ہیں تو اس طرح کی توریاں جو ہے آج کل لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں پہلے تو کافی لمبی ہو یہ دیکھیں جس توری کی بیل میں جو ہے کافی طاقت ہے تو وہ اس طرح کے بارحل میرا چل رہا ہے اور میں جو ہے آج توری کا سوپ بناوں گی بیور بنانا اس کا بہت یسان ہے اور اس ایک ویٹ جو ہے آپ کا بہت ہی جلدی سے جو ہے بلاس ہوتا ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے بیورز کیس میں کیونکہ ویٹامنز ہوتے ہیں ویٹامنز سی وغیرہ سبزیوں میں اور وہ ہمیں خاص کا جو مجھے فائدہ ہوئے ایک تو میری سکن جو ہے وہ زبردست ہوتی جا رہی ہے جب بھی میں بھنڈی بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بھنڈی جو ہے اس کین کے لیے زبردست چیز ہے مہدے کے لیے بالوں کے لیے تو یہ توریا جو ہے یہ بھی زبردست ہیں ویٹامنز سے بھرپور ہوتی ہیں اور قدو اور اس طرح کی چیزیں آپ اگر میں سوپ استعمال کر رہی ہوں تو میرا ویٹ جھوٹی سے لاؤس ہو رہا ہے جی بھی بس تو میں امین کرتی ہوں میرا آج کا ویلاغ میری آج کی ویڈیو آپ نے پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا میرے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تب تک دیں اللہ حافظ